اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و مغفرت ہو teamforex.pk کے پیٹ پلیٹ فارم پہ تمام گروپ ممران کے ساتھ موجود ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اس ہفتے کے ایڈیشن کو ہم یوٹیوب پر بھی سبسکرائب کر رہے ہیں اپنے ہر مہینے کی پروسس کی طرح کہ منت میں ایک مرتبہ ہم ویکلی ویڈیو کو یوٹیوب پر ضرور پبلش کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے یوٹیوب سبسکرائبرز ہیں انہیں بھی ایک موقع ملے کہ وہ مارکٹ کو بہتر طور پر سمجھتے ہوئے مارکٹ کو بہتر طور پر پریڈکٹ کرتے ہوئے اچھی ٹریڈنگ اپرچورٹیز کو پک کر سکیں اور اپنے اکاؤنٹ کو اپنے کیپٹل کو انہانس کر سکیں اللہ پاک آپ کے اور ہمارے حق میں آسانی فرمائے آنے والی ہفتے میں انشاءالت اللہ والیٹیلیٹی ہائی رہنے کا امکان ہے آنے والی ہفتے میں جو پوسیبلیٹیز ہیں پیئرز کی وہ بھی مینشنڈ ہیں اور ٹوٹل جتنے پیئرز پر ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ بھی اس ہفتے کے حوالے سے مینشنڈ ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اپنی اس کرنٹ مند کی پرفارمنس کو جتنے بھی ہمارے یوٹیوب سبسکرائبرز ہیں وہ اچھے طریقے سے آرام سے یہاں پر سٹاپ کر کے پاؤس کر کے جو یوٹیوب سبسکرائبرز ہیں یا جو ان ریگولر فالوورز ہیں وہ ویکلی رپورٹ کو دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل ٹریٹس جتنے لی گئی ہیں ہر ہفتے کی وہ بھی مینشنڈ ہیں کتنی کامیاب ہوئی کتنی ناکام ہوئی تفسیلی طور پر سب مینشنڈ ہیں نقصان کتنا ہوا پروفٹ کتنا ہوا ایچ این ایویٹنگ ہیز بین کیلکولیٹیڈ اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ایسا گروپ ممبر ان فیکٹ یوٹیوب سبسکرائبر جو یہ سوچ رکھتا ہو کہ میں ان تمام چیزوں کو خود بھی مونٹر کرنا چاہوں گا تو آپ یوٹیوب کے سے نکل کر فیس بک پر ہماری جائیے اے ایڈی پر احمد شاہ پر teamforex.p کے احمد شاہ سرچ کریں گے آپ فیس بک میں اور اے ایڈی پر چلے جائیے اور اے ایڈی پر جا کے احمد پر کلک کر کے ٹائم لائن پر آپ چاروں ہفتوں کا ریزلٹ ڈیٹیلڈ انیلیسس کے ساتھ مونٹر کر سکتے ہیں خود اپنی ہاں کو سے ساری ٹریٹس جتنی بھی منشنٹ ہے وہ سب آپ کو دیکھیں گی ساری ڈیلیوی دیکھیں گی ہر چیز آپ کے سامنے فیس بک پر موجود ہوگی چاروں ہفتوں کی ون بے ون نیچے کرتے چلے جائیں سکرول ڈاؤن سب آپ کے سامنے ہوگا جس سے آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ یوٹیوب پر مہینے میں ایک بار ویکلی وڈیو کو دیکھ کر ایڈوانٹیج کرنا حاصل کرنا زیادہ بہتر ہے یا پھر ٹیم فورکس کے پیٹ پلیٹ فارم کو جوائن کرنے کے بعد اپنے اکاؤنٹ کو مستقل بہت اچھے طریقے سے انہانس کرنا زیادہ بہتر ہے یہ فیصلہ کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا ایک چیز میں واضح کرنا چاہوں گا کہ ون مند کی ممبرشپ جو بھی لینا چاہیں گے ان کے لیے یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ last days میں یا پھر پہلی دوسری تاریخ تک registration کریں کیونکہ منتلی میمبرز کی جو registration ہوتی ہے اس کی جو expiry ہوتی ہے وہ منت کا last ہوتا ہے اگر آپ لیٹ جوائن کرتے ہیں تو آپ کو اپنے days کا ہی loss ہوتا ہے کیونکہ منتلی پیکج expired last date کو ہو جاتا ہے جیسے کل last date ہے تو اس منت کی expiry ہو جائے گی جن کا بھی منتلی پیکج ہے اس لیے آپ نے یہ make sure کرنا ہے کہ جو چھوٹی میمبرشپ لینا چاہتے ہیں بلکل ٹرائل میمبرشپ ون منت والی وہ پھر make sure کریں کہ وہ اپنی میمبرشپ کو جلدی سبسکرائب کریں 3 منت کی اور 6 منت کی جو میمبرشپ کو لیتے ہیں ان کے days regular count ہوتے ہیں پورے 90 اور پورے 180 اللہ پاک آپ کی ہمارے سب کے حق میں آسانی فرمائیں دعاو میں اپنی یاد اکھئے گا اب چلتے ہیں ہم اپنے detailed analysis کی طرف سب سے پہلے ہم discuss کریں گے euro usd کو euro usd پر market موجود ہے 910 کے important zone میں جہاں سے market کے buy میں جانے کی probability بہت زیادہ موجود ہے یہاں کوئی بھی ملنے والی buying opportunity کے ساتھ جا کر ہمیں فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا market trading opportunity پہلے بھی ایک average نویت کی بناتی بھی نظر آرہی ہے اس کو بھی pick کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ fresh week میں fresh start چاہتے ہیں تو انتظار کیجئے ملنے والی کوئی بھی buying opportunity اگر آپ pick کریں ہونے کے باوجود اس سے فائدہ ملنے کی probability موجود ہے selling opportunity یہ counter trade opportunity against the trend against the momentum you are going to take the buy trade اچھے opportunity آپ کو selling ملے گی وہ ملے گی جب trend line کے پاس market reject کرتے ہوئے کوئی بھی selling opportunity present کرے then trend کی continuation کے ساتھ sale کی trade کے ساتھ جا کر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اگر market نے اس کو hold نہیں کیا تو فیلحال کوئی selling opportunity نہیں لے سکتے جب تک market 120 zone تک reach نہ کر جائے dollar gpy dollar gpy پر last week market نے بالکل تبقوات کے این مطابق الحمدلللہ کام کیا اس ہفتے بھی trend line hold ہونے کی possibility موجود ہے market کوئی بھی selling opportunity اس کے پاس سے فراہم کرے sale کی trade کے ساتھ جا کر دوبارہ فائدہ حاصل کرنے کا اچھا موقع market دے سکتی ہے اور بلکل last week کی طرح 107 zone important zone ہوگا buy کی بہترین trade کو دریاف کرنے کے trade ہوگی اور ہمیشہ counter trade کے اندر lot size کو چھوٹا رکھا کریں AUD USD daily time frame wait کیجئے فیلحال کوئی position open نہ کریں لیکن جو بہت زیادہ باعث ہیں کہ جلدی سے ہمیں opportunity AUD USD پر بھی مل جائے تو وہ سرف note کر لیں 750 کے پاس سے تھوڑا 245 648 سے اگر آپ کو کوئی بھی buying opportunity مل جاتی ہے signal مل جاتا ہے آپ buy trade کے ساتھ جائیں 40 pip SL رکھ دے ہوئے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن جو proper trading opportunity کی تلاش میں ہے وہ انتظار کریں market 830 کے پاس سے selling opportunity دے sale trade کے ساتھ جائیں اور پر مختلف dimensions بن رہی ہیں یہاں پر buying اور selling opportunities کے مختلف زاوی ہیں جو بن رہے ہیں لیکن ہم H4 time frame کو اس لئے فالو up کر رہے ہیں کہ جو بہت زیادہ traders کی ایک quantity ہے وہ short term trading کرنا زیادہ پسند کرتی ہے اس لئے میں long term picture کو review یہاں پر نہیں کر رہا ہوں اس picture کو review کر رہا ہوں جس میں لوگوں کی دل چیز بھی زیادہ ہو focus لوگوں کا زیادہ ہو 235 کے zone سے market اگر کوئی بھی buying opportunity دے گی ہاں buy کی trade کے ساتھ fresh week میں جائیں فائدہ حاصل کرنی کی probability موجود ہے لیکن زیادہ اچھا ہوگا کہ wait کی کوئی بھی candle proper 237 کے zone کے نیچے clean close ہو جائے کوئی بھی candle clean close ہو جاتی ہے then آپ sale کی trade کے ساتھ جا سکتے ہیں تھوڑی بڑی load بھی لگا سکتے ہیں sale کی trade کے ساتھ اچھا فائدہ حاصل کرنے کا موقع آپ کو تک retrace کرتے ہوئے کوئی buying opportunity ملے گی تو buy trade کے کامیاب ہونے کی high probability ہوگی بیچ میں سے اگر کوئی buy trade لیں گے تو market پریشان کر سکتی ہے بہتر ہے کہ GBP JPY پر انتظار کیا جائے جب تک market ہمارے ideal wall ہے وہاں تک market نہ پہنچ ہمیں ڈیفرنڈ نویت کے نہ مل رہے ہوں تب تک کسی بھی تنہا کی trade کو avoid کیا جائے نیوزیلینڈ کے ڈیوزیلینڈ ڈیوزیلینڈ فوکس کیجئے 380 کے zone سے selling opportunity ملے آپ sale کی trade کے ساتھ جا سکتے کامیابی کے امکانات بہت وقوات کے مطابق کام کیا last week میں market 665 کے zone سے کوئی بھائنگ opportunity فراہم کرے آپ buy کی trade کے ساتھ جا سکتے آنے والے ہفتے میں بھائی کی trade کے ساتھ کامیابی حاصل کرنے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہیں selling opportunity آنے والے ہفتے میں 760 سے ملنے کے امکانات کم ہیں لیکن اگر market 760 سے کوئی selling opportunity دے تو sale کی trade کے ساتھ جائیں گے لیکن بہت چھوٹی lot لیتے ہوئے اس بات کو یاد رکھ رکھ ایو ڈیو ڈیلی ٹائم فریم ہائی probability ہے کہ یہاں پر ہم trend line کو hold ہوتا دیکھیں گے اور یہاں پر aod cat کو buy کی trade کے ساتھ counter trade ہونے کے باوجود بھی کامیاب ہوتا بہا دیکھ سکتے ہیں جو market current momentum ہے counter trend ہم اس sense میں کہ market current momentum ہے وہ sellers کے control میں ہیں since last almost 2 weeks اس impact کو دماغ میں رکھتے ہوئے کہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آجائے we are saying this counter trade opportunity آپ market آپ present کر کے دے رہی ہے buy کی ملنے والی کسی بھی opportunity کے ساتھ آپ جائیں گے تو فائدہ حاصل کرنے کا آپ کو اچھا موقع aod cat پر مل سکتا ہے دوسری طرف اگر market daily closing trend line کے blow کر دے تو sale کی trade کے ساتھ بہت چھوٹی load کے ساتھ آپ جا سکتے aod new ziland daily time frame market 720 zone मेn موجود ہے اور بہت اچھی buying opportunity یہاں پر market present کر رہی ہے buy کی trade کے ساتھ جا کر فائدہ حاصل کرنے کی high probability یہاں پر technically موجود ہے جس کو کامیاب ہونا چاہیے ایک اچھا موقع آپ کو buy کا فائدہ حاصل کرنے کا یہاں پر مل چاہیے at the same time اگر یہاں پر کوئی بھی candle 720 zone ہے اس کو توڑتے ہوئے نیچے clean جا کر close ہو جائے تو aod new ziland کو لمبا نیچے sale میں گرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور sale کے ساتھ اچھا فائدہ حاصل کرنے کا موقع پھر مل سکتا ہے euro aod h4 time frame کو focus کیجئے 145 zone سے کوئی buying opportunity ملے buy کی trade کے ساتھ جا کر فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا at other end آپ selling opportunity مل سکتی ہے 310 zone سے جس کو زیادہ target کرنے کی کوشش کریں آنے والے ہفتے میں اگر selling opportunity کا حاصل کرنے کا موقع ملے تو اس کو pick کرنے بہتر ہوگا اور یہ trend line right now ہم نے draw کی ہے اس کے پاس سے بھی market اگر کوئی selling opportunity دیتے تو sale trade کے ساتھ جا کر فائدہ حاصل کرنے کی probability زیادہ موجود ہوگی آنے والے ہفتے میں euro نیوزیلینڈ daily time frame کو یہاں پر فوکس کریں گے last week میں یہاں پر بھی market نے توقعات کے 300 کے بلو تو آپ sale کی trade کے ساتھ بہت چھوٹی lot کے ساتھ جا کر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں euro cat daily time frame market counter zone area میں موجود ہے یہاں پر بھی market نے توقعات کے این مطابق کام کیا 455 کے zone سے کوئی buying opportunity ملے آپ buy trade کے ساتھ جا سکتے کامیابی کے امکانات موجود ہیں لیکن counter trade ہو گی risk involve ہو گا lot size بہت چھوٹا رکھا جائے اچھی opportunity آپ کو ملے گی جب market retrace کرتے ہوئے trend line کے پاس retrace کرنے کے بعد pull back کرنے کے بعد correction کے بعد آپ کو selling opportunity present کریں then آپ sale trade trade کے ساتھ جا کر زیادہ اچھا فائدہ حاصل کر سکیں گے euro chf daily time frame focus کیا جائے market important area میں 820 کے موجود ہے market نے بہت surprising move لی last two weeks کے دوران بہت strong impact دیا ہے sellers کا control بہت زیادہ ہمیں نظر آیا ہے transaction of power بہت زیادہ امکانات بہت زیادہ روشن ہے اگر buy کی trade اور counter trade ہونے کے بہت strong trade ہوگی لیکن اگر 820 zone ٹوٹ جاتا ہے کوئی بھی candle بہت clean close ہو جائے 820 کو توڑ کر نیچے کی طرف daily time frame پر تو euro chf کو پھر آپ sale کر سکتے ہیں بہت حاصل کرنے کی high probability موجود ہے 030 کے zone سے آپ market کو sale کرنے کا موقع ملے تو بھی sale کی جائے sale کی trade کے ساتھ جا کر euro GBP پر فائدہ حاصل کرنے کا موقع آپ کو دو جگہوں سے مل سکتا ہے buy کی opportunity کو اب فیلحال جب تک نہیں دیکھیں جب یہاں پر buying opportunity دے سکتی ہے اگر آپ کو clean signal یہاں پر buy کا ملتا ہے تو buy کی trade کے ساتھ جا کر آنے والے ہفتے میں بہت اچھی کامیابی GBP USD پر مل سکتی ہے جس کی probabilities موجود ہیں اگر market کوئی بھی clean buying opportunity فراہم کرے تو GBP USD پر آپ trade لے سکتے ہیں GBP CHF daily time frame 315 کے zone سے 215 کے zone کے پاس سے اگر market کوئی buying opportunity دے تو بھی یعنی کہ fresh week کے اندر مزید نیچے اور لمبا نہ جائے بلکہ اوپر آ کر آپ کو buying opportunity دے تو بھی اور market تھوڑا اور مزید day بتress بھی جا سکتے فائدہ حاصل کرنے کا موقع GBP CHF پر buy کی trade کے ساتھ رہے گا جب تک market trend line اور zone کے short term اوپر 0.94 کے تب تک GBP CHF buy میں ہی رہے گا اور جب trend line اور zone ٹوٹے گا GBP CHF کو long sale دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ نیوزیلنڈ CHF نیوزیلنڈ CHF ایک ایسا pair ہے جو ویسی بھی بہت slow move کرتا ہے slow moving pairs میں سے ایک ہے بہرحال اس کے اندر کوئی بھی opportunity اگر 185 کے zone کے پاس سے ملے تو short term opportunity آپ لے سکتے counter trade ہوگی train based opportunity ملنے کا فیلحال 1010 کے zone سے کوئی selling opportunity دے تو sale کریں گے لیکن اگر 185 کے پاس سے آپ کو کوئی بھی buying opportunity ملے تو buy کی trade کے ساتھ جا سکتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کا امکان بلکل موجود ہے CHF JPY H4 time frame 109 کے zone کے پاس کوئی selling opportunity ملتی ہے تو کے ساتھ aggressive جس بات کی probabilities موجود ہیں اگر market 109 کے zone کو تو buy کی trade کے ساتھ جا سکتے ہیں buy کی trade میں بھی آپ کو فائدہ کو فوکس اس نہیں کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ traders کا focus short term trading پر ہوتا ہے اس بات کو دماغ میں رکھ ہے daily پر اس کی picture ڈیفرنٹ بن رہی ہے لیکن ہم H4 discuss کرنے جا رہے ہیں 118 50 zone سے کوئی selling opportunity مل جائے آپ sale کریں اس کو بہت زیادہ کامیابی کے امکانات روشن ہے اور اگر market 175 سے کوئی buying opportunity دے تو buy کی trade کے ساتھ جا سکتے ہیں لیکن بہت چھوٹی lot size رکھئے گا counter trend trade ہو گی risk involve ہو گا USDCHF daily time frame توقعات کے این مطابق two sided market کی performance نظر آئی fresh دے تو sale کی trade کے ساتھ جائیں گے کامیابی حاصل کرنے کے امکانات دونوں طرف ہی برابر ہوں گے GBAUD daily time frame retracement almost complete ہو رہی ہے 126 کے zone سے market fresh week میں کوئی buying opportunity دیتی ہے تو buy trade کے ساتھ جا کر کامیابی حاصل کرنے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہے at the same time یہاں پر یہ بھی possibility ہے کہ ہم ایک sharp move نیچے GBP AUD کی fresh week میں ہوتے ہوئے دیکھیں وہ zone کو توڑے zone کو توڑنے کی صورت میں فورا sale اس کو نہیں کرنا ہے wait کریں GBP AUD پر target آپ buy ki trade کو کرنا ہے یہاں سے مل جائے تو بھی اور market تھوڑا نیچے آکر trend line کو respect کرتے ہوئے کوئی buying opportunity دے تو بھی selling opportunity کوئی GBP AUD پر فیلحال نہیں دیکھئے گا GBP New Zealand daily time frame retracement complete ہوتے 415 zone کے پاس ہے اگر کوئی buying opportunity ملے تو buy ki جائے واضح طور پر daily time frame پر تو آپ selling trade کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں selling opportunity کے ساتھ بھی جا سکتے بہت چھوٹی lot size use کرتے ہوئے GBP cat daily time frame 238 zone کو respect کرتے ہوئے market اگر کوئی buying opportunity دے تو buy ki trade کے ساتھ جائے fresh week میں کامیابی کے امکانات روشن ہیں لیکن اگر یہ zone ٹوٹ جائے تو sale کی trade نہیں لیجے گ GBP cat پر کوئی بھی sale کی trade نہ دیکھیں buy کی opportunity یہاں سے ملے یا trend line کو hold کرتے ہوئے ملے buy کی ہی trade کو focus کیا جائے آنے والے ہفتے میں AUD JPY daily time frame 72.50 zone کو market نے last week میں tight consolidate کیا اس ہفتے میں consolidation ٹوٹ نے کی high probability موجود ہے buy میں جاتا ہوا دیکھیں گے کوئی بھی ملنے والی buying opportunity بلکل pick کر سکتے ہیں آپ فائتہ حاصل کرنے کی high probability موجود ہے zone کے ٹوٹ اوپر امکانات بھی روشن ہے دوسری طرف market اگر 74.16 سے کوئی بھی selling opportunity دے تو آپ sale کی trade کے ساتھ جا سکتے ہیں counter trade ہوگی بہت چھوٹی lot size رکھے گا at the same time یہاں پر تیسری opportunity یہ بھی بن سکتی ہے کہ market 72.50 کو اگر H4 یا H1 کی پر تین الگ الگ طرح کی pictures ہیں جو market آنے ہفتے میں دکھا سکتی ہے cat jpy daily time frame 82.10 zone سے کوئی selling opportunity ملے selling trade کے ساتھ بہت چھوٹی lot size رکھتے ہوگی counter trade risk involved ہو کا اچھی buying opportunity ملے 80.63 zone سے last week میں predict کیا گیا تھا اور وہیں سے market نے opportunity بھی دی اور وہ کامیاب بھی ہوئی جو آپ ہماری facebook کی timeline پر جا کر خود دیکھ بھی سکتے ہیں کہ واقعی trade ہم نے لی تھی وہ وہ آپ کے سامنے موجود بھی ہے timeline پر اس کو last week میں discuss discuss بھی کیا تھا 80.63 سے اگر buy کی opportunity ملے گی buy کریں 82.10 سے selling opportunity ملے تو sale کیا جا سکتا ہے New میں consolidation کو ٹوٹ دیکھا جا سکتا ہے gold جس میں بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے traders کی بہت زیادہ مطلب میرے خیال میں مجھے آدھے سے زیادہ سوالات gold کے حوالے سے آرہے ہوتے ہیں تو gold میں وہ تمام لوگ جو بڑی picture کو monitor کر رہے ہیں وہ الحمدل اللہ بہت اچھے طریقے سے مجھے پوری امید سمجھ سکتے کہ یہاں پر کیا سناریو بن رہا ہے مجھ اس کو explain کرنے کی ضرورت نہیں لیکن 490 کے zone سے اگر آپ کو کوئی بھی buying opportunity بلے ہم بلکل buy trade کے ساتھ جائیں high probability ہے buy trade کے کامیاب ہونے کی لیکن یہ بات یاد رکھے گا کہ جب تک market neck line کو hold کر رہی ہے تب تک market gold کی buy میں رہے گی اگر neck line clean ٹوٹی 1450 دیکھیں گے اور 1450 zone mentioned یہ ٹوٹا جس probability موجود ہے تو پھر 1380 کی طرف market کو جاتا بہ دیکھ سکتے جو buying momentum ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا current situations buyer کے ہاتھ میں ہے buying opportunity کے کامیاب ہونے کی probability بھی زیادہ موجود ہے حالی کہ پکچر پر فیکٹ بن رہی ہے سیل اپر چون بہت اچھی ملے neck لین یہاں پہ ہماری break ہو اور پھر ہم سیل کے ساتھ جائیں لیکن جو situation دوسری end پہ زیادہ نظر آرہی ہے وہ نظر آرہی ہے کہ buy trade کے کامیاب ہونے کی probability زیادہ موجود ہیں دونوں trades کے لیے تیار رہا جائے silver silver پہ market موجود ہے 17.47 کے zone میں یہاں سے اگر کوئی buying opportunity ملے گی تو buy کی 18.43 سے buy کرنے کا موقع ملے گا تو buy کیا جا سکتا ہے Sailing opportunity 18.46 کے zone سے ہی لی جا سکتی ہے اس سے پہلے لینا بہتر نہیں ہوگا silver پہ Bitcoin daily time frame اس پر بہت دلچسپی ہوتی ہے traders کی trade کرتے Bitcoin کو regular basis پر 7.444 کے zone کے پاس سے جہاں market موجود ہے یہاں سے بھی market کے move لینے کا اوپر کے امکان بہت زیادہ روشن ہے کوئی بھی buying opportunity 7,450 کے پاس buying opportunity لینے کا موقع ملے buy کی counter trade ہونے کے باوجود آپ جا سکتے ہیں اچھا profit نکالنے کا موقع ملے گا اور اچھی رکھے گا کہ اگر market نے اس trend line کو توڑ دیا تو پھر buy کی probability بہت زیادہ مر جائے اور پھر ہم trend line کی ٹوٹنے کے پاس market کو 12,000 تک جاتا ہوا دیکھیں گے لیکن جد تک trend line نہیں ٹوٹے گی تک Bitcoin کے نیچے ہی آنے کی probability بہت زیادہ موجود رہے گی تو Bitcoin پہ آنے والی ہفتے میں دونوں طرف سے buy اور sale کرنے کا موقع مل سکتا ہے یہ تھے ہمارے آنے والے ہفتے کے detailed analysis امید کرتا ہوں اس کی مدد سے آپ کو پورا ہفتہ پلان کرنے کا موقع ملے گا آرام سے فائدہ حاصل موجود ہے 2016 سے ہماری paid group کی services ہیں وہ دی جاری ہے 2016 سے پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں ٹریننگ حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور جو اکاؤن مینجمنٹ یا golden services حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی whatsapp پہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں اللہ پاک آپ کے ہمارے سب کے حق میں آسانی کرے دعا میں سب اپنی یاد اکھے گا اللہ حافظ